موسیقی بنگال کا سیاسی گھماسان ممتہ بنرجی نے نندی گرام سیڑ سے پرچا داخل کیا اس سے پہلے روڈ شو اور شیو کا جلابشیک کیا ممتہ بنرجی کی اس چنانوی سیاست کا وشلیشن کریں گے اگلی خبر بھارتی جنتہ پارٹی نے اترا کھنڈ میں مکہ منتری بدل دیا ہے رسس کے پرانت پرچارک رہے تیرت سنگھ رابط کو سی ایم چنا گیا اس کے بعد انٹیلیا ویسفوٹک کیس میں سچن وجہ کو کرائیم برانچ ہیڈ کی پوشت سے ہٹائے گیا ان پر آروپ تھا کہ انہوں نے ہتیا کی ہے منصوب کی پتنی نے پتی کی ہتیا میں شامل ہونے کا آروپ لگایا تھا شیئر بازار میں مجبوط ریکاوری سنسکس پچھلے سال مارچ کی گراوٹ سے قریب سو پرتیشت بڑا ہے ادانی ریلائنس گروپ کے شیئروں نے شاندار ریٹرنس دیے ہیں دیش میں کورونا ویکسینیشن میں تھوڑا تھوڑی سی گراوٹ آئی ہے چوبیس گھنٹے پہلے چوبیس گھنٹے میں بیس لاکھ کے قریب ویکسینیشن ہوئے تھے لیکن چوبیس گھنٹے میں صرف تیرہ لاکھ ہی ڈوز دیے گئے سات لاکھ کا آکڑا گر گیا انڈیا نیوی کی طاقت بڑھ گئی ہے نو سینہ میں شامل ہوئی سب مارین آئینس کرنج دشمن کے علاقے میں ہونے کے باوجود رڈار کی پکڑ میں نہیں آئے گی تو یہ خبریں ہیں مدر پردیش سے جڑی ہوئی بھی خبریں ہیں ان سب پر ہم چرچہ کریں گے راجیب سونی جی سب سے پہلے ممتہ بینر جی پنجاب میں جو پشیمنگال ہیں وہاں پر چنابی گھماسان تیج ہو گیا ممتہ بینر جی بھی شیب پوجا کر رہی ہیں نندی گرام سے بھی انہوں نے پرچہ داخل کر دیا ہے کیا کہنا ہے آپ کا ممتہ بینر جی اب جا کے چنابی جو ابھیان چل رہا ہے اس کے بیچ میں جا کے ہندو کارڈ کا اپیوک کرنا شروع کیا ہے اور اس کے پہلے بھی درگا پوجا اور درگا پانڈالوں کو مدد اور یہ سب کر چکی ہیں لیکن ابھی انہوں نے بھاچپا کو چونوتی دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں جن میں سے ہندو ہوں اور مجھے آپ ہندو تو سکھانے کی کوشش نہ کریں اور بلکہ ان کی نندیگرام کو لے کے بھی چونوتی تھی کہ نندیگرام کو لے کے بڑی کانفیڈنٹ بھی لگ رہی ہیں ان کو ایسا ان کا ایسا ماننا ہے کہ پبلک سپورٹ ان کے ساتھ میں ہے اور انہوں نے اسی لیے دوسری سیٹ سے بھی پرچہ نہیں بھرا یہ ان کا آتمیسواس بتا رہا ہے یا یہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اپنا کانفیڈنٹس کا لیویل بنا کے رکھیں جس سے ان کی پارٹی میں میسیج پوجیٹیب جائے ایموشنل کارڈ بھی وہ کھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں دھارمک بھاوناوں کو کسی نہ کسی روپ میں چاہے مسلم کارڈ وہ بھی کھیلتی ہیں ادھر ہندووں کو بچانے کی کوشش بھی کرتی ہیں تو بی جے پی کی کارٹ میں ہر وہ کارڈ جو ضروری ہے اس کا استعمال کر لیں بلکل حالانکہ انہوں نے بیالی سیٹوں پہ مسلم کینڈیٹ اتارے ہیں اور پسی منگل میں مسلم آوادی کافی زیادہ ہے اور ریسائیڈنگ بھی ہے تو ان کو بھی وہ اگنور نہیں کر سکتی لیکن ہندو کارڈ کا وہ جوہست اپیوگ کر رہی ہیں یہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ ووٹ ہمیں چاہیے ایسا کریں جی بلکل اتراغھنڈ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے تروندر سنگھ راوت سے استیفہ لے لیا اب مکہ منتری بدل دیا رسس کی پرشت بھومی سے مکہ منتری بنائے گیا ہے رسس کے پرانت پرچارک رہے تیرت سنگھ راوت کو سی ایم چنا گیا ہے تیرت سنگھ راوت کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں 2019 میں گڑھوال سیٹ سے چناؤ جیت کر سنسط پہنچے 2017 میں راشتیہ سچیو کی انہیں ذمہ داری ملی 2013 سے 2015 تک اترا کھنڈ بھارتی جنتہ پارٹی کے چیف رہے 1997 میں اتر پدیش سے ویدھائیق بھی رہ چکے ہیں 1983 سے 1988 تک راشتیہ سویم سیوک سنگھ کے پرچارک ایک بار پھر بھارتی جنتہ پارٹی نے راشتیہ سویم سیوک سنگھ کے کارکرتہ وہاں کی پرشت بھومی سے آنے والے نیتہ کو توجہ دیتے ہوئے مکہ منتری پد کی کمان سوپی ہے یہ جو پورا فیر بدل ہے اسے کس درشتی سے آپ دیکھتے ہیں اتول جی اس کے پیچھے ایک کارن یہ ہے کہ ترون سنگھ رابط کو لے کر پارٹی کو یہ لگنے لگا تھا خاص طور پر مکمنتری دیا ہے یوگی جی کا جب چناؤ ہویا تھا تب بھی یہی بات آئی تھی سامنے اور یوگی جی کا سکس کارکال بھی بتا رہا ہے کہ ان کا چین سہی تھا اور چناؤ برس میں جانے کے پہلے انہوں نے اس لئے چینج کیا ہے اور اب چناؤ موڑ میں بھاشپا اور سنگ وہاں آ چکے ہیں تو ایک کارن یہ بھی ہے اس کے پہلے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے سنگ پریشت بھومی سے لائے تھے تو سنگ اپنا ٹیسٹیٹ کارڈ جو ہے اس طرح سے انہوں نے اتراخند میں بھی چلا ایک اور جو سیاسی کارن ہے وہ دکھائی دے رہے سونی جی لیکن ہم نے بھی ایک ریسرچ کی اور اسے کم سے جوڑنے کی کوشش کی جیسے کی مدھے پردیش میں سیہست کم جب ہوتا ہے جب جب ہوا مدھے پردیش کے گٹھن کے بات سے تب مکھے منتری کو کرسی گوانی پڑی یا اگلے چناؤ میں جیت حاصل نہیں ہوئی مہاراست میں ناسک میں کم ہوا دیویندر فڈنویس مکھے منتری تھے لیکن جیتنے کے بعد بھی سی ایم نہیں بن پائے اس سے پہلے سوشیل کمار سندھے ناسک کم کے دوران مکھے منتری تھے لیکن اگلے ہی سال بدل کر ویلاس راز دیش مک کو مکھے منتری بنا دیا گیا اسی طرح سے انہے راجیوں کے سرکمسٹینسز اور وہاں کی پرستیتیاں کم کے بعد دیکھی گئی تو یہ پتا چلا کہ جہاں بھی کم ہوا اکھلے شادہ انہوں نے کم کر آیا پھر اگلی بار ان کی سرکار نہیں بنی تو بی جے پی کہیں یہ تو نہیں سوچ رہی تریون سنگ راوت چونکہ کم سیاسی سمیگرن دکھائی دیتا ہے یہ اس کو جوڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں لیکن یہ اتنا ادھار نہیں ہے کیونکہ مدھپردیس میں دیکھ ہیں کہ دوزار سولہ میں سیہست ہوگا تھا اور دوزار سولہ سے اٹھارہ تک حالانکہ اٹھارہ میں ہی اپن اس کو بھی جوڑ سکتے ہیں کہ اٹھارہ میں بی جے پی کو بہمت نہیں ملا اور کانگریس کی سرکار بنی اور پھر کیسے پندرہ مہینے بعد دوسری بار سرکار بی جے پی کی آئی لیکن یہ صحیح ہے کہ سیاسی بدل بھی ہو گیا اس سے جڑتا تو ہے اور پچھلے جو دھارن وہ اس آدھار کو بھوکتا بھی کرتے ہیں سرکار بدل جاتی ہے بی جے پی کی سرکار چلی نہ جائے شاید یہ سوچ کر بھی بی جے پی نے بدل کیا ہو کیونکہ یہ ذہن میں تو ہوتا ہی اور آج راجنی تک دل بھی جوتش اور اس طرح کے میتھکوں سے پر بھاوت ہوتے رہے ہیں اگلی خبر کی ہم بات کریں مدھے پردیش میں جوتی رادیت سندھی بی جے پی میں شامل ہوئے لگ بگ ایک سال ہونے کو آیا ہے تو اس ایک سال میں کافی سمی کرن مدھے پردیش کا بدل گیا مدھے پردیش میں کانگریس کو سرکار گوانی پڑی بی جے پی کی پھر سے سرکار بنی حالانکہ جنتہ نے بہمت نہیں دیا تھا بائیس ویدھائک جوتی رادیت سندھی کے بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے اور ایک سال پہلے سونی جی جب جوتی رادیت سندھی میں آنے کا پرند لیا بی چار بدلہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ورش نتاؤوں سے بات چیت کی اور بی جے پی میں آئے تو ان کا وعدہ تو پورا ہو گیا کہ انہوں نے بی جے پی کی سرکار بنا دی کیا بی جے پی نے جوتی رادیت سندھی کو وہ سب دیا جس کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا یا اب ہی کچھ وعدے باقی ہیں سندھی جی آنے کے بعد سرکار پلٹ گئی اور اس کے اپنی پسند کے منتریوں کو جگہ دلوا دی کی بی نیجی کے بی 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 دلوا دی چھے منتری جن کو پسند باری منتری تھے اب رہی بات دوسری کہ ان کے لیے نیجی اس طر پہ کیا تو ان کو راج سوا میں بھیج دیا بی جی پی نے اور ایسا مانا جا رہا تھا کہ مدی منتری 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 کہ بھاجپا ہائی کمان نے بھی سبھی راجیوں کو کہا ہے اپنی سبھی یونٹ کو کہ کار کرتا جائیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں تو اس سے بھی فرق پڑے گا حالانکہ مدبردیش میں اس کو دوسری انداز میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ چناؤ بھی ہے تو ایک رام مندر کے بعد کرونا کے نام پہ لوگوں کی جن سمپرک ہو جائے گا لوگوں سے ملنا جلنا ہو جائے گا بلکل اور ایک اور خبر آپ کو بتا دوں کہ مدبردیش میں ایک ڈاکٹر کی موت ہو گئی کرونا سے کچھ دن پہلے ہی سانسد اور بھارتی زندہ پارٹی کی پورو فردیش اتھیکش کی رند کمار سنگھ چوہان کی ڈائت ہوئی ایک اور ڈاکٹر زندگی اور موت سے سنگھرش کر رہے ہیں ستر پردیشت سے زیادہ ان کے فیفری سنکرمیت ہو چکے ہیں اور مدبردیش کی ایک ویدھائک ہے بیجائے لکشمی سادو کانگریس سرکار میں منتری تھی وہ پوزیٹیو پائی گئی ہیں لگاتار وہ بجٹ ستر کے توران سدن میں موجود رہی ہیں تو اس ستیاں بہت زیادہ پکش میں نہیں ہیں لوگ یہ مان کر نہ چلیں کہ کورونا کا کہر کورونا کا اثر کم ہو گیا ہے یہ بلکل چنتہ جنگ بات ہے اور ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ بجٹ ستر میں بلکل پرس منڈے کو بھی تھی اور سب سے ملجول رہی تھی تو یہ چنتہ جنگ ہے بلکل مدبردیش میں ایک اور کیس لف جہاد سے جڑا ہوا سامنے آیا ہے مدبردیش میں ایک قانون بھی پارت کیا گیا ہے اندور کی یوٹی سے شادی کی گئی تھی وعدہ تھا کی دھرم پریورت نہیں کرائے گا بعد میں کرنے لگا پرطاڑت ایف آئی آر درج اندور آ کر پتی کے خلاف معاملہ درج کرائے ہیں یوٹی نے دوبائی میں نوکری کے دوران ہیدراباد کے یہ وقت سے اس یوٹی نے شادی کی تھی یہ اندور کی یوٹی شادی کی دوبائی پہنچی دوبائی میں وعدہ کیا گیا کہ دھرم پریورت نہیں کرائے جائے گا پھر پرطاڑنا دی گئی لیکن پرطاڑنا کے بعد یوٹی واپس لوٹی اور بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی ایک بیٹی بھی پیدا ہو گئی پتی نے پریشان کرنا بھی شروع کر دیا تھا اور ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تو جب سے یہ کانون لاغو ہوا ہے یہ 28 یا 29 کیس ہے لف جہاد گال کیا کہیں گے آپ سونی جی کانون آنے کے بعد یہ ہو گیا ہے کہ لوگ مخرتہ سے سامنے آنے لگے ہیں پہلے یہ کمی تھی لوگ اندر ہی اندر گھڑتے رہتے تھے اور جیون ور کمپرمائز یا اس طرح کی پرطاڑت ہوتے رہتے تھے اور یہ باقی صحیح ہے کہ اس طرح کی گھٹنائیں تو ہوتی ہیں سماج میں بہت ہوتی ہیں اسی لیے سرکار کو یہ کانون لانا پڑا اور یہ کانون باقی بیسے ہی ہوگا جیسے ٹرپل طلاق اور یہ سب چیزیں جو تھی یہ کانون بھی کارگر ہوگا اور اس پر روک لگنا ہی چاہیے بلکل کلیکٹر کمیشنر کانفرنس بغیمتری شیورا سنگھ چوہان نے کی انہوں نے سجاؤ دیا کہ آپس میں سوشاشن سوشاشن کھیلیں پرتیس پردہ ہوگی تو پرفارمنس بہتر ہوگا بھو مافیا کے خلاف ابھیان میں اندار رول موڈل یہ انہوں نے کہا اسے پورے پردیش میں لاغو کریں گے افسر اپنے جن دن پر پیڑ لگائیں ہر سوموار کو صبح ساڑھے گیرہ بجے سی ایم افسروں سے بات کریں گے جنتہ کے فیڈ بیک کے آدھار پر فیصلہ لیں گے اور مکہ منتری کڑے تیور کے ساتھ اس کانفرنس میں موجود رہے اس سے پہلے ان دور میں انہوں نے بھو مافیا کے خلاف پھر وہی بات کہی کہ دس فج نیچے زمین میں گاڑ دیا جی تو مکہ منتری بھو مافیا کے خلاف سخت ہیں اس طرح کے بیان بھی آ رہے ہیں جس پر ان کی آلوچنہ بھی ہوتی ہے کہ سی ایم کے شبد ایسے نہیں ہونے چاہیے لیکن پھر بھی شیوراج گائے بگاہی یہ کہتے رہے ہیں اور آج بھی کلیکٹر کمیشنر کانفرنس میں انہوں نے تیخے تیور دیکھا ہے سوشاسن کی بات کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کلیکٹر کانفرنس میں ان کے تیور کافی تیخے ہیں اور وہ دیکھے گا سامنے آئے گا کہ اس طرح کے سوشاسن کی چیزیں آگے آگے چلتی رہیں تو مکہ منتری لگاتار ایسی کانفرنس کرتے رہے ہیں اور مافیا کے خلاف بھی ان کے تیور تیخے ہیں تیور ہیں تو یہ جو مکہ منتری کی کارشیلی ہے یہ پہلے سے کچھ الگ دکھائی دے رہی ہے کہ اس طرح کے انداز میں وہ بولتے ہیں اور جنتہ کی تالیاں بھی بستی ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا یہ کارڈ سفل ہے کہ میسیج بھی جا رہا ہے بھو مافیا کے خلاف اور جنتہ کا سمرتن بھی مل جنتہ بھی یہی چاہتی ہے اصلی میں جنتہ پرتاڑت رہتی ہے جیسے ان دور میں انہوں نے یہ ساروزین ایک منج سے بولا اور انہوں نے بڑا فلمی انداز میں بتایا ہے کہ یہ ہماری ٹیم ہے یہ ہمارے پرشاشنی کا دکھاری ہے اور یہ میں ہوں اور یہ مافیا ہے جو بھاگ رہے ہیں اس طرح کا بڑا روچک انداز میں انہوں نے پیس کیا اور جنتہ نے اس کو کافی اپریسیٹ بھی کیا اور ان دور میں کافی اس کا پوزیٹیو ریجلٹ بھی آئے لوگوں کو پلات ملے ہیں جو برسوں سے ان کے پیسے جمع تھے اور پلات لوگوں دے نہیں رہے تھے تو یہ چیزیں تو جنتہ کو پسند آتی ہے یہ صحیح ہے بلکل آپ نے صحیح کہا دنور کی بات خبر وشلیشن کے ساتھ میں آج اتنا ہی سونی جی آپ ہمارے ساتھ جڑے بہت بہت دہنیواد نمسکار آپ دیکھتے رہیے نیوز پران جدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کرپیا لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں موسیقی